بالوں کا رکھا ہونا تو عام سی بات ہے ہم لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں جلد بازی کی زندگی میں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں اور بال خراب ہوتی جاتے ہیں تو ویلکم ٹو مائی چینل لائف آف کریجیس کرن اور آج میں اپنے ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسا اوائل چونکہ ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ اسینشیل ہے اس کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی سب سے پہلے میں نے آپ ایلویرہ لے لیا اس کے سائیڈ کے کاٹ کے زہر نکال دیا تھا جو ایلو ایلو اس کا نکل رہے ہوتے ہیں وہ اس پر اس فارم میں لے لیا ٹھیک ہے یہ جیل سب نے لے لیا اس کے بودھا نکال لیا ہے باکر چھل کے بارے ہٹا لیا اس کے بعد میں نے یہاں پر یہ سامان لیا ہے ایک پاو اوائل ہے ٹو ففٹی اے ایمل اینے سرسو کا تیل لیا ہے ایک چمچہ میتھی دانا لیا ہے اور ایک چمچہ کلانچن چار جب میں نے لیسن کے لیے ہیں اور یہ ایلو 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 ایل ہے اور یہاں پر چاپر سٹریونر ہے جسے میں یوز کر کے ایک آئل بناوں میں سب سے پہلے میں یہاں پر لیسن کو چاپ کر دیں گی چاپر میں اور یہ دیکھیں میں نے بارے بارے کر لیا ہے ترسو کا تیل میں نے ہلکی ٹھیلس پر رکھ دیا تھا چولے پر اور اس میں میں نے یہ سارے ڈال دیے ہیں لیسن جب ہلکھ ہلکے ہو جائیں گے اس کے بعد میں میں میسے ایلو ایلو ایل لیا اس کو میں نے گرائن نہیں کیا ہے اسی اس فارم میں ڈالا ہے تقریباً کورٹر کپ ہم اور یہ الویڈا جل اور جو تقریباً دو پتوں سے نکلا ہے اس کے بعد میں یہ ڈال دے رہی ہوں رائی اور ساری لائے کے لئے مہتھی دانا اور کلانجی یہ آپ کو ڈالنا ہے ہلکی فلم پر اس کو دھی میں دھی میں پکنے دینا ہے ٹھیک ہے یہ سائٹ میں اس کا الویڈا کا جل بار بار کھڑھائی کے کنارے پر آئے گا وہ اسے بار بار اندھر ٹھیک کر دینا ہے اس کے لئے جو کھڑھائی کی ہوگی وہ لوہی کی ہونے چاہیے اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے انہا سلور کے برتن میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ بالوں کے لئے بہت اچھا ہے یہاں پر میں نے لہسن کا استعمال صرف اس لئے کیا ہے تک کیونکہ بالوں کے اندر جو فرنگس خوشکی کی وجہ سے ہو جاتی ہے وہ بھی نیمون ہو جاتی ہے اب اس کو دیمے دیمے پکنے دیں اور ہلکی آنچ پر جب یہ پکے گا اس کا سارا کمال ہی ہلکی آنچ سے کیونکہ اس میں چیزیں ڈالی ہیں ان کا تیل ہلکی آنچ پر ہونے کی وجہ سے نکلے گا اور دیکھیں یہ تمام جو اس کے اندر میں نے سیڈز ڈالے تھے میتھی دانے کے اور کلونجی کے وہ موٹے موٹے ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ نکلتے جا رہے ہیں اسی طرح میں سپون سے ایرویرا کا جو جیل موٹا ہے اس کو دھری اسی کے اوائل کے اندر ہی ہاتھ سے کروں گی یہ دیکھیں ہلکی آنچ بھی خود بہت خود اتنا مارشلہ سے گرم ہو گیا ہے کہ یہ خود ہی وہ جس میں مبلس آ رہے ہیں اور یہ تقریباً ریڈی ہو جا رہا ہے تھوڑے دیر میں پکھنے دوں گی یہاں تک کہ ایرویرا کا جو جیل ہے وہ تقریباً پورا اس میں حل ہو جائے یہاں پر یہ میں نے نکال لیا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک اس کو تھنڈا کیا ہے اب یہاں پر میں اسٹرینر سے اس کو چھان رہی ہوں آپ کوئی بھی اسٹرینر لے سکتے ہیں اس کو میں یہاں پر ڈیڑھ گھنٹے تک رکھنے کے بعد چھان رہی ہوں سرسو کا ٹویل میں نے یہاں پر اس نے یہ لیا ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نے اپنی بیٹی کے لیے جو آئل یوز کیا تھا وہ کوکونٹ کا تھا وہ بھی بہت اچھا ہوا آئل ہوتا ہے بالوں کے لیے سرسو کا ٹویل بہت اچھا ہوتا ہے اور یقین کریں اس تیل سے بال اتنے لمبے اور گھنے ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے یہ جو بچا ہوا ہے اس کو بھی میں کوشش کروں گی کہ اس کے اندر کا مکمل طور پر ڈالوں گی کہ مجھے اس کا کمپلیٹ آرک نکالنا ہے تو اس کو بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور کوشش کروں گی کہ اس کو بھی کمپلیٹلی اس کا مکمل رس نکال دوں کیونکہ اصل جو جوہر ہے وہ اسی میں ہی ہے چاہے تو آپ جب یہ سٹرین کمپلیٹ ہو جائے تو یہ پورا جو ہے اس کو آپ اپنے بالوں میں دہی کے ساتھ گرائن کر کے اس مکسچر کو گرائن کر کے دہی کے ساتھ پیسٹ بنا کے بالوں میں لگا سکتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کافی بالوں میں پھر جاتے ہیں اگر تھوڑے مشکلوں سے واش ہوتے ہیں تو کوشش کریے گا اس کو باریک کر لیں اس تیل کو لگانے سے آپ کے بال اتنے گھنے اور لمبے ہو جائیں گے کہ آپ خود حران رہ جائیں گے اور یہ میں نے پہلے بھی اس طرح کا ایک پیک بنایا ہے انشاءاللہ وہ بھی بنانا بتاؤں گی جو کہ میں نے بنایا تھا نیم کے پتوں سے اور بال اس سے بہت گھنے اور شائنی والے ہو جاتے ہیں تو ضرور بنائیے گا اس تیل کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے اپنے کمنس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو ہی تیل گنچپن کو ختم کرتا ہے بالوں کو گھنا کرتا ہے ہر طرح کے خشکی سے مچاتا ہے اور فنگس لگنے سے بھی بالوں کو محفوظ رکھتا ہے تو یقینا آپ حیران رہ جائیں گے اس کے ریزلٹ سے ہی جب ایک سے دو مہینے کے اندر نظر آئے گا دعا میں یاد رکھئے گا میں لوگی نئے ویلوگ کے ساتھ اسلام علیکم